اور راجستان کے شری گنگا نگر سے تین پاکستانی جاسوس گرفتار کیے گئے ہیں آپریشن سرحد کے تحت تینوں جاسوس گرفتار کیے گئے شری گنگا نگر، ہنمان گڑھ اور چروزلے کے رہنے والے تینوں پاکستانی کی حفیہ اجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے کے آروپ میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تینوں پاکستانی جاسوس کو آپریشن سرحد کے تحت گرفتار کیا گیا ہے یہ تینوں جاسوس شری گنگا نگر، ہنمان گڑھ اور چروزلے کے رہنے والے ہیں جن کے نام ہیں نتین یادو، عبدالسطار اور رام سی ادھکاریوں نے بتایا کہ یہ تینوں پاکستانی خوفیہ اجنسیوں کو اہم ٹھکانوں کی سمویدن شل سوچنائے پہنچا رہے تھے یہ سوی سوچنائے کے بدلے پاکستانی ہیڈنر سے موٹی رکم وصولتے تھے پوستاش میں پتا چلا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی آکاؤں کے سمپرک میں تھی ہنمان گڑھ کا نیواسی عبدالسطار سال 2010 سے نیامیت روپ سے پاکستان کی یادرہ کر رہا تھا وہ پاکستانی خوفیہ اجنسی کے اسثانی اجنٹ کے روپ میں کارے کر رہا تھا ادھکاری نے کہا کہ پوستاش میں عبدالسطار نے سویکار کیا کہ بھارت آنے کے بعد وہ لگاتار پاکستانی ہیڈنر کے سمپرک میں تھا تثہ سامرک درشتری سے مہتپور ستھلو کی پوٹو سا جا کر رہا تھا